السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا پر بحث کرتی ہے اس طرح متقین اور کفار کا ٹھکانہ ذکر کرتی ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ رزق کے حوالے سے تم نے پریشان نہیں ہونا اتنے رزق کے حوالے سے پریشان ہوتے ہو جبکہ ہم نے تمہیں اعمال کے لئے پیدا کیا ہے جبکہ رزق تو آسمانوں میں تقسیم ہے ہمیں رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیا کبھی ہم نے اس آیات ان آیات پر غور کیا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَعْدُونَ کہ تمہارا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے مشرقین کے اعتراضات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلاق کر دیا اس کے بعد زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبْدُونَ کہ میں نے جن اور انسانوں کو اور صرف اپنی عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے اس کے بعد سورہ تور شروع ہو رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پندرہ سوالات ذکر گئے ہیں جو کہ ایک کے بعد دوسرے کا ذکر ہے یعنی ایک سوال کا جواب پھر دوسرا پھر دیسرا اس طرح جس طرح کہ انسان کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے اس کے جوابات دے دیئے ہیں ایک حالت کے بعد انسان جب دوسری حالت میں پہنچتا ہے سوال کے اعتبار سے تو پھر اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ اسی صورت میں دیتا ہے اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عبادت پر صبر کا تذکرہ فرمایا جس طرح مشکلات میں صبر کرنا ضروری ہے اسی طرح صبر کی تلقین کرنا ضروری ہے گناہ سے بچنے کے لئے اس طرح عبادت میں صبر بھی اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اے میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر کیجیو تم ہمارے نظروں کے سامنے ہو اس کے بعد صورت نجم شروع ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکیہ اور ان کی عصمت کے ثبوت کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا نہیں جب تک اس پر وہی نہیں کی جاتی ہے انکہ وہ اپنی مرضی سے شریعت نہیں بناتا وما ینتقوان الحوا انہو ایلا وحیو یوحا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنے سے منع فرمایا جس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں البتہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے علم اتا کر دیا ہے اس کے بارے میں آگے ہم اتنا ہی ایمان رکھیں گے اور اس کے بارے میں ہی ہم بات چیت کریں گے سورہ نجم کے آخر میں پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے انکار کیا اور ان کا انچام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے اس میں بھی پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے ایسی بدبخت قومیں ہیں جنہوں نے انبیاء کو بھی نہ چھوڑا ساری قوموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کی امت کے کفار کیا ان سے بہتر ہیں اگر ان کی پکڑ ہوئی ہے تو ان کی پکڑ بھی بھائید نہیں اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن آسان ہے اس کی قرآن بھی آسان ہے اس کی سمجھ اور تدبر بھی آسان ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں کتنا لاغو کیا ہے یا قرآن مجید قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے یا نہیں گزارا اور بار بار اللہ تعالیٰ نے تعقید کے لئے یہ سوال کیا فحال میں مددہ کیا کہ کوئی ہے نصیحت کرنے والا کوئی ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اس کے بعد سورة الرحمن شروع ہوتی ہے صرف صالحین اس کو عروس القرآن کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مذکور ہیں اور سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہاں قرآن کی تعلیم اس میں ہمارا مقدر کتنا ہے ہم نے کتنی کوشش کی قرآن کی تعلیم کے حوالے سے ہم میں سے ہر بھائی ہر بہن اچھی طریقے سے جانتی ہے اور بعض سمجھتے ہیں قرآن مجید کو پڑھ لینا یہ اس کو حفظ کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے اور اس کے بعد عمل کرنا بھی ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہترین لوگوں کا ذکر فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سیکھایا سورة الرحمن کے آخر میں جنتوں کی خصوصیات اور نعمتیں مذکور ہیں تو کیا ہمارے پاس اتنے عمال ہیں کہ ان کے وارث بن سکیں سورة الواقعہ شروع ہو رہی ہے خوفناک حادثے کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا جس کو روز قیامت کہتے ہیں اس دن لوگ عمال کی وجہ سے عمال کے اعتبار سے تین قسموں میں تقسیم ہوں گے ان تینوں قسموں میں سے ہمارا اختیار کون سا ہے ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد اعتراض کرنے والوں کے لئے دلیلیں اور ان کا احسن طریقے سے اللہ تعالی نے جواب دیا اس کے بعد موت اور بعثت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے دوبارہ پھر تین قسم کا ذکر فرمایا ہے اس پر ایک کی آخری سورة سورة الحدید ہے اللہ تعالی کی تحظیم اور اس پر ایمان کی دعوت پر یہ پوری صورت محید ہے مومنین کے نور کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا اور منافقین کی خرافات کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا آج ہم غور کریں کہ ہماری جگہ کدھر ہے مومنین کی طرف ہے یا منافقین کی طرف رجحان ہے اور آج ہم نے کبھی اس آیت میں خاص طور پر غور کیا کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان بالوں کے دل اللہ تعالی سے ڈر جائیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں متقین میں سے بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ